پاک پتن میں عید الازحہ قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سچ گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے باعث میں منڈی میں جانور زیادہ اور خریدار کم نظر آ رہی ہیں اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں سید مشتاق حسین سے یہ پاک پتن میں بھی مویشی منڈی لگا دی گئی ہے یہاں پر جو ہے بڑے بڑے قیمتی جانور ہوئے ہیں کٹے بچے جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت قیمتی جانور ہے جس میں بکرے بھی ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ منڈی کے ریٹ بہت زیادہ ہیں میری جب بپاری سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور شہری بھی نال ہیں اس وقت میرے ساتھ بپاری ایمین سے جانتے ہیں مزید وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی باہر جانور جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو ایک جانور کے اوپر دس دس بپاری جاتے ہیں آگے زمیندار جو ہیں وہ مہنگے جانور دیتے ہیں دیکھیں پٹرول کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے باقی چیزوں کے سارے ریٹ چیک کر لیں کہاں پہنچ گیا ہے اسی طرح سے جانور بھی مہنگے مل رہے ہیں جب باہر سے جانور مہنگے ملیں گے تو یہاں بھی منڈی میں بھی ویسے ہی ملیں گے بپاری آئے ہیں اپنا انہوں نے بھی خرچہ رکھنا ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہی انہوں نے سیل کرنے ہیں تو اس طریقے سے جانور جو آئے ہیں اچھے اچھے جانور آئے ہیں تو جانوروں کا ریٹ زیادہ ہے منڈی جی اسی طرح ایک شہری جو ہے جو خرید دار ہے ان سے جانتے ہیں جو بکرا خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم سر بہت 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 ایکسٹرا مہنگائی ہو چکی ہے جو پچھلی بار میں نے تیس سے پینتیس ہزار روپے کا بکرا لیا تھا اس کا اسی ہزار روپے ریٹ ہے تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جس بندے کے پاس گنجائش ہے قربانی کی وہ بھی ڈر رہے ہیں وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ ریٹس اتنے زیادہ ہیں تو ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے قربانی اس بار بہت مشکل نظر آ رہی ہے پیٹرول کے ریٹس آپ نے سنا کے اس حوالے سے شہری کا کہنا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے پچھلے سال جو جانور ہم نے تیس ہزار کا خریدا تھا اس دوہ وہ اسی ہزار کا ہو چکا ہے اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول کی جائے تاکہ تمام مسلمان جو ہیں وہ سنت ابراہیمی ادا کر سکیں